یا مرحبا رمضان خیر لنا و آمن اولم بشار نور تشتاق کل عبد ضرور ہے کہ روزہ دار جس کے لئے روزہ شفاعت کرے گا وہ ویسے ہی روزہ دار ہو جس کا شریعت نے تصور فرام کیا ہے ہماری ہاں جو روزہ دار ہوتے ہیں ایک کومن غلطی روزہ رکھنے کے لئے پائی جاتی ہے کہ آزان کی آواز آ رہی ہے کھاتے رہیں اور افطار میں یہ ہوتا ہے کہ کھانے میں جلدی کر دیں کسی نے غلطی سے سائرن بجا دیا یا کوئی اس طرح کی آواز آ گئی کھجور ہاتھ میں لے کر بٹے ہوتے ہیں تو یاد رکھئے جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں ہم آپ کی خدمت میں ارز کریں گے اور علماء بیان کرتے ہی رہتے ہیں روزہ کا اختتام تو صبح صادق پر ہو گیا صبح صادق جیسی ہوئی اب یہ فجر کا وقت ہے اور اس کے بعد اب آزان دی جائے گی تو لوگ اپنی مسجد کی آزان ہیں فلانی مسجد کی آزان ہیں ان کی مسجد کی آزان ہیں ابھی کہیں سے آواز آ رہی ہے وہ سہری کرتے رہتے ہیں دن بر بھوکا پیاسا رہتے ہیں تو انہوں نے سوائے بھوک کے کچھ برداشت نہیں کیا کیونکہ وہ روزہ روزہ ہی نہیں کیونکہ وہ صبح صادق کے بعد بھی کھاتے پیتے رہے حالانکہ اس سے پہلے رک جانا تھا